دھما چوکڑی ہے مچھلے بازار ہے نکار خانے میں توٹی کی آواز سننے والا کوئی نہیں کب تک آخر کب تک وہی بے یقینی اور مایوسی وہی اندیشے وہی خطرات پھر وہی سوال یہ جمعہ سچاک بدل لینے میں کیا تھا محلت ہی نہ دی فیض ان وراثتی سیاسی پارٹیوں اس جاگیر دارانہ نظام اس بدحکومتی اور بدشرافیہ نے خلق خدا کو استراب کے سوا کیا دیا لکھنے والے کہنے والے لکھتے لکھتے کہتے کہتے تھک گئے کہ پیونکاری سے کام نہیں چلے گا بنیادی خرابیوں کی فہرست بنانا اور اصلاح کا آغاز کرنا ہوگا وہ لوگ اصلاح پہ آمادہ کیسے ہوں کردار کشی جن کی فطرتیں ثانیاں بند چکی ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کچھ لی جاتی ہے اب تو ہاتھی بھی زخمی ہیں اور دوا دارو کرنے والا بھی کوئی نہیں دو آدمی ایک دوسرے پہ چینک چلا رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ عمر بھر کبھی حیجان میں مبتلا ہوئے برہم نہ مشتل حضرت بلا رضی اللہ عنہ کے سوانہ نگار کریگ نے لکھا ہے کہ آلی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم پہ چیدہ مسائل کا ہمیشہ آسان حل نکالتے یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ایک ایسا کلمہ مجھے معلوم ہے اگر یہ پڑھ دیں تو تلخی دور ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھاگتا ہوا کوئی گیا اور ان میں سے ایک کو بتایا اس نے جواب دیا کیا میں پاغل ہوں اشتعال کا پہلا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھن جاتی ہے کان بند ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ذہن منجمد ہو جاتا ہے صرف ہوئے انتقام باقی رہتی ہے ہر روز ایک عذیتناک اطلاع تازہ ترین محترمان مریم نواز سے منصوب ایک ٹیپ کی اشاعت ہے وہ کہتی سنائی دیتی ہیں کہ فلان اور فلان خبار نے حکومت کی ایسی تیسی کر دی ابھی تک تردید نہیں آئی ایک مریم نواز ہی پہ کیا موقوف سبی کا حال یہی ہے علی امین گنڈاپور کے بیان کی بازگشت باقی ہے کہ اپوزیشن کو ترکیاتی فنڈ نہیں ملیں گے کنڈاپور اپنے منصب پہ بھراجوان رہیں گے سارے محمود خان سارے شہریار افریدی اور ہر قسم کے بزدار بھی تحریک انصاف کے ایک لیڈر نے یہ کہا کہ مہنگائی وبالے جان بن گئے اکثریت کا خیال یہ ہے کہ دھڑے بندیوں نے کبارہ کر دیا جی نہیں بلکہ پارٹی کی ناکس تنظیم اور بدحکوم تھے ہزار بار خان صاحب کو بتایا گیا کہ گلاب کی جھاڑی میں کانٹ شانٹ نہ ہو تو پول نہیں صرف کانٹے اگتے ہیں تحریک انصاف مختلف ہے تنظیم سبی کی ناکس ہے فرق یہ ہے کہ نون لیگ میں شریف خاندان کا حکم حتمی ہوتا ہے چیف آف آرمی سٹاف کی توسیع کا سوال اٹھا تو خواجہ آصف لندن سے نواز شریف کا پیغام لے کر آئے کہ میاں صاحب نے حمایت کا فیصلہ کیا ہے دو تین جذبز ہوئے مثلا ڈاکٹر نسار چیمہ باقی سب معدد سارے محمود اور سارے ایاز ایک ہی سب نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کے لیڈروں اور امیدواروں نے بلاول بٹو سے رجوع کا سلسلہ شروع کیا تو والد اگرامی نے اعلان کیا کہاں جاتے ہو ٹکٹ مجھے جاری کرنے ہیں یہی بات خاند صاحب نے کہی شریف خاندان مولانا فضل الرحمان عبدالسمد اچکزئی اور باچا خان کے گھرانوں کو تنبیق کی ضرورت ہی نہ تھی بار بار تاریخ نے خود کو دہرایا ہے معاشی ترقی اگر ہوئی تو فوج کے مسلط کردہ صدارتی نظام میں فیلڈ مارشل ایوب خان جرنل محمد زیاء الحق اور پرویز مشرف کے ادوار میں جمہوریت نہیں تھی فقط جمہوریت کی آرزو تھی آزادی کے آرزو مند فعل طبقات برہم تھے اس کے بوجود ایوب خان کے دور میں بڑے پیمانے پر سنتکاری ہوئی تربیلہ اور منگلہ ایسے عظیم و شان ڈیم بنے ذریعی تحقیقاتی ادارے بنائے گئے نئے بیجوں کا احتمام ہوا اور ذریعی پیداوار دو گناہ تک بڑھ گئی اقتصادی شرعہ نمو 8 فیصد کو جا پہنچی تھی کہا جانے لگا کہ یہ ملک دوسرا جاپان یا کیلیفورنیا بن سکتا ہے جرمنی جاپان اور دوسری عالم گیر جنگ سے متاثر دوسرے ممالک امریکہ کے مارشل پلان سے فیضیاب ہو رہے تھے پاکستان کا اپنا ایک مارشل پلان تھا حکومت پہ ایوب خان کی گرفت مضبوط تھی پانچ سات وزراء پر مشتمل کابینہ جن میں زلفکار علی بھٹو اور وزیر خزانہ محمد شعیب نمو آیا تھے اس کے بوجود کہ پاکستان سیٹو اور سینٹو کا ممبر تھا لیکن عوامی جمہوریہ چین سے گہرے تعلقات استوار ہوئے جس کے سمرات ہم سمیٹ رہے ہیں بار بار جیسا کہ ذکر ہوتا ہے کہ پی آئیے دنیا کی بہترین فضائی کمپنیوں میں سے ایک تھی مشرقی وستہ اور افریقہ میں جس نے کئی ہی ائرلائنز کو سینجا اور پروان چڑھایا ریل منافع میں تھی اور مدتوں رہی ایوب خان برطانیہ گئے تو ملکہ نے ان کا استقبال کیا واشنگٹن میں صدر کینیڈی نے خوشحالی کے بوجود کانٹے چھپتے رہے جمہوری نظام کار فرمانہ تھا بالک رائدہ ہی کے بجائے ایوب خان بلدیاتی کانسٹروں کے بل پر منتخب ہوئے 1964 کے الیکشن میں جس کا نتیجہ دو جنوری 1965 کو سامنے آئے ڈھٹ کر انہوں نے دھان لکھی اس سے پہلے بھی ہوتی آئی تھی لیکن اب کی بار زخم گہرا تھا گڑبر زیادہ بڑے پیمانے پر ہوئے وہ بھی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف دائیں اور بائیں بازو کی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جن پر متفق تھی جن کا کردار بے داغ تھا اور وہ اپنے بھائی کی یاد دلاتی تھی آئینی سیاست کی تین چار صدیوں کا سب سے قد آور آدمی جس پر کبھی جھوٹ خیانت اور وعدہ خلافی کا الزام تک قائد نہ ہوا جس کی درد مندید لیری فراست اور جذباتی توازن کی کہانیاں تاب عبد کہی جاتی رہیں گی آزادی انسانوں کا حق ہے یاد نہیں پڑتا کہ امیر معاویہ یا شاید جناب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا کب سے تم انہیں غلام بنانے لگے اصول یہ ہے کہ انسانی صلاحیت آزادی میں پنکتی ہے شرط یہ ہے کہ ڈسیپلن قائم رہے یہ طاقتور اور آزاد سیول اداروں پولیس، عدلیہ، شائستہ سیول سرویس اور اجلی ایف بی آر کے بل پر ممکن ہے بابا اے قوم کے بعد کسی حکمران کسی لیڈر کو جس کا ادراک نہ تھا شورش پہ شورش ہوتی رہی تجزیہ کا دماغ کسی کو نہ تھا سبھی دل کا بوجھ ہلکہ کرنے والے بار بار مارشلہ، بار بار تخریب کاری پھر سے تعمیر کا آغاز اور ہر تعمیر کا انجام تخریب کی ایک مہم کبھی کسی کو غور کرنے کی محلت ہی میسر نہ آئی کہ زندگی بھڑک اٹنے اور بج جانے کا نہیں بلکہ سلکتے رہنے کا نام ہے خرابیاں پہلے بھی تھیں غیر ملکی مداخلت بھی بدحکومتی اب زیادہ اور غیر ملکی سادشیں بھی گالم گلوچ پہلے بھی اب اس کے لیے ادارے قائم ہیں سیاسی پارٹیوں کے میڈیا سیل اور ان پہ فخر کرنے والے لیڈر ان لیڈروں کے لا تعداد بے مغز پیروکار دماغ چوکڑی ہے مچھلی بازار ہے نکار خانے میں توتی کی آواز سننے والا کوئی نہیں کب تک آخر کب تک